بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ زندگی میں آپ کا استقبال ہے ایام اعزا ہیں آج شب اکیس محرم الحرام ہے دو تین دن بعد شب شہادت سید سجاد حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے یقیناً یہ ایام اعزا آشور کے بعد جو واقعات اور جو تاریخ ہے اتنی دردناک ہے کہ جو تھوڑی بہت ہم تک پہنچی ہے وہ دل ہلانے کے لئے کافی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو نواسیوں کو آپ کے مقدرات اسمت و طہارت کو کس طرح سے امت نے دربدر بے ردہ بے چادر رسن بستہ بے کجاوہ ہونٹوں کے پر گھبایا ہے اور تشہیر کی ہے یہ زبان لرستی ہے ان واقعات کو بیان کرنے کے سبی قاسر ہے بہرحال یہ ایام اعزا ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں آئے اسے کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں خجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی کا جو آج ہمارے سٹوڈیو مہمان ہیں اور اپنے اس پرگرام کا اپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں آغا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاد بخیر آغا الحمدللہ آغا یہ ایام اعزا ہیں یقیناً اور اس میں ایک شہادت پچیس محرم الحرام کو امام علی بن الحسین زنان عبدین سید سجاد علیہ السلام کی ہے میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں مختصراً اس سلسلے آپ کو جرشات پرمائیں ابتدائی طور پر بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد کی شخصیت کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ایک کچھ ظلم ظالمین نے کیا کچھ ظلم ہماری طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو بہت محدود طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ جب ہمارا تصور آپ کی طرف جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعاوں میں عابد بیمار اور اسیر اور اس طریقے کے علقاب سے جو آپ ان کو یاد کیا جاتا ہے سجد سجاد تو ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں ہمارے سے تصور یہ ہوتا ہے کہ امام بہت بیمار رہے اسیر رہے پریشانیوں مبتلا رہے انہوں نے اپنی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جو کہ ایک وقت کے امام کو کرنا چاہیے مختصر الفاظ میں بس یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پینتیس سالہ جو جد و جہد رہی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو شاید جو موقع امام باقر امام صادق کو ملا ہو وہ نہ ملتا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اس پینتیس سالہ زندگی میں صرف آنسو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہایا ہے اس آنسو بہانے کے پیچھے انہوں نے کیا 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 شکریہ آغا اس سے ایک ساتھ میں آئیے اپیسوٹ شروع کرتا ہوں دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے سلام علیکم مردانہ صاحب اور جعبیس بھائی میں نو سمریجہ سے گول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تخوی کی کیا ڈیفنیشن میں ہم کیا عمل کریں کہ وہ تخوی میں شمار ہو اور وہ تکرات نہیں اس عمل کا ہمیں پوریسی تختیل بتائیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں کن چیپوں سے بچنا چاہیے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اور اس کا سوال بھی رہی ہے بہن کے دو سوال پہلا سوال مجھے بہت پسند آیا کہ تقوی جو کہ دین کی احساس ہے اور ایک مسلمان اگر متقی ہے تو مسلمان ہے تو اس کی یہ ڈیفنیشن چاہتی ہیں لیکن ہمارے یہاں جو عام طور پہ جب ہم اس لفظ کو اپنی زبان سے کہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ یہ الگ سے کام ہے یعنی آدمی کو متقی ہونے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا جبکہ قرآن اگر سب سے پہلے سورہ کو سورہ حمد کے بعد اگر بقرہ کی ابتدائی آیت کو دیکھیں حدل للمتقین کہ ہدایت ہے متقین کے لئے تو جو اس کے بعد جو ڈیفائن کیا گیا ہے متقی کو وہ ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پہلا وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور ایک دوسرے کو جو ان کو ملتا ہے جو رسک حاصل ہوتا اس میں سے انفاق کرتے ہیں تین قسموں بیان کی گئی ہیں اور ہمارے یہاں جو متقی کی دیفینیشن ہے اس میں صرف دوسری ہے کہ جو نماز روزہ یہ وہ یہ عمل کرلیں تو اتنا سواب مل جائے گا وہ کام کرلیں تو یہ مل جائے گا باقی دو خانے خالی ہیں ایک یہ کہ پہلا مسئلہ ہمارے عقائد کے اوپر ہے ہماری عقیدے جب غیب پہ ایمان نہیں ہے تو خدا کی ذات پہ ایمان نہیں ہے کیونکہ غیب ہے پرشتے پہ ایمان نہیں ہے قیامت پہ ایمان نہیں ہے ہمارا پیغمبر ہمارے سامنے نہیں ہے ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں اپنے عقیدے کو بھی صحیح کرنا ہے متقی ہونے کے لئے دوسرے مرحلے میں نماز کا صرف نام ہے یہاں پر مراد ہر وہ کام ہے جس سے آدمی خدا تک پہنچے اگر وہ اس کا حلال کم آ رہا ہے آپ باہر مزدوری کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے لیکن فی سبیل اللہ وہ لیلہ حند کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سے تقویہ حاصل ہو سکتا ہے تو اس لئے تقویہ کے لئے الگ سے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے جہاں کہیں بھی انسان ہے وہاں وہ خدا کی عبادت کرے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر کوئی بھی عمل کرے گا اس کے ذریعے سے اس کے تقویہ میں اضافہ ہوگا تیسرا جو کچھ بھی حاصل ہو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے انفاق کرے انفاق کرے دوسرے کو بھی شامل کرے جہاں تک ہو سکے کہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں جو اس کو حاصل ہوا ہے انفاق کرے یعنی رکھ کے رکھے نہیں اپنے پاس کہ ہمارے پاس ہے انفاق بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے یہ انفاق میں یہ ہے کہ آپ کو سخاوت کرنے کو نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کا مال ہے آپ سخاوت دکھائیے آپ سے کہا گیا انفاق کرنے کے لیے یعنی آپ کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے یہ مال آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیجئے آپ بیچ میں صرف ایک رابطہ ہے ایک وسیلہ ہے کہ آپ کے تھروں دوسرے تک یہ مال پہنچ جائے یہ سمجھنا کہ میں اپنے جیب سے کسی کو کچھ دے رہا ہوں نہ ہمارے کوئی حیثیت ہے نہ ہماری کوئی عقاد ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں صرف خدا نے ہم کو یہ دیا ہے کہ ہم اس کو امانت کی طرح دوسرے تک پہنچو دوسرے سوال بہن کا جو ہے وہ اول شب قبر اس میں کیا سوال آتا ہوں ان کے نکیر کیا سوال کریں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پہ بھی ہے کہ بشیر و مبشر کا نام کام آتا ہے وہ بیچارے وہ دونوں بھی ہیں صاحبانی ایمان کیا انشاءاللہ بشیر و مبشر دکھائی دیں گے پہرحال سوالات جو ہیں وہ جب تلقین پڑھی جاتی ہے کہ مرربوک من اماموک یہ سوالات وہی ہیں اور جواب بھی بتایا جاتا ہے یہ جب پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہتنا اللہ تمہارا قبلہ کیا ہے تو کہنا کعبہ تمہارا امام کون ہے تو بتانا یہ تو مسئلہ یہ نہیں کہ سوال جواب بتایا نہیں جاتا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ حقیقت کی دنیا ہے جس کو ہم خدا اس دنیا میں سمجھیں گے زبان سے اسی کا نام نکلے گا بتا دینے سے اس کا نام نہیں نکلنے والا اسی لئے مومن کی قبر میں مولا جب آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ بولو بعض روایات میں ہے کہ اس پہلے سوال کے جواب میں ستر برس گزر جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے وہ کہنے کی اللہ جللہ جلالہو نہیں نکلتا کیونکہ ہم نے اپنی حقیقی دنیا میں مال کو اپنا خدا بنایا رتبے کو اپنا خدا بنایا پوزیشن کو پوسٹ کو اپنی ایگو کو اپنی ریپوٹیشن کو تو یہ جب سارے خدا سامنے ہیں تو اس خدا کا نام کیسے لے لیں بے شک جی اسی لئے میں نے کہا کہ وہ حقائق کی دنیا ہے بے شک جی تو سوال سب کو پتا ہے لیکن جواب وہاں پہ تب ہی نکلے گا جب اس پہ اول کیا ہوگا بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میرا نام سید ریال سنجافر میں ناکو شہر سے بول رہا ہوں جعوید بھر یاو مولان صاحب آج دو محرم کا ایک سوال ہے رینگ چینل پر ایک ذاکرہ کو مجلس پر سے دیکھا ایک سوال پیدا ہوا چاہیے ہمیازہ میں ہمارے پیزادہ شیعہ میں اکثر بیس پر بہت سے خرابیاں نظر آ رہی سر کچھ بکتے ہیں رینگ چینل کے ذریعے سے سامنے آئے یہ خرابیاں ماشاءاللہ دور ہو سکے گی ذاکرہ دو محرم جن دو بجے ایک ذاکرہ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم سے کم ایک واقعہ بتایا جناب سلمان پاک کا ان کا بھی نام سلمان لیا اور حضور پاک کا بھی نام بغیر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تقریباً کم سے کم بیس بار کہا یہ دنیا دیکھ رہی ہے حقیر نے ایک تھی کتاب میں متعلق کے وقت تھی دیکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مریع ہے کہ جب بھی ہمارے جد کا نام یا ہمارا نام لیا جائے تو علیہ السلام کہنا ماجید ہے یہ صحیح کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کا تمام انبیاء کو صرف نام لیتے ہیں یہ خرابی ہے دنیا دیکھ رہی ہے مولا علیہ السلام کے ماننے والے انہیں کے تیشوہ کا نام خڑا لیتے نظر آ رہے ہیں جیسے آج بڑی ہمت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران سے نئے پڑھ کر آنے والے نئے بچے علماء طالب علم علی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بجائے صرف ان کا نام خڑا لیتے ہیں اور گستاتی یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام بھی نہیں کو کہتے اور یہ دونوں ناموں کو اس ساتھ ملا کر کہتے ہیں کہ امام خمینی اور امام علی نے فرمایا بغیر الگات کے لیتے ہیں اس پر غور کیا جائے جو ہمارے زاکرین یا زاکرہ ہیں کچھ جو شخ خدابت میں اگر نام لیتے ہیں اور اس میں اگر کہنا بھول جاتے ہیں یا آمدن نہیں کہتے ہیں تو کیا یہ کوئی گناہ ہے دیکھئے جس جو سیچویشن انہوں نے بیان کیا اور دوسری بات پہلی بات یہ کہ یہ ہمارے ہاں یہ اس کی بہت تاقید ہے حدیث ہے خود انہوں نے بھی عزیز کا سرف اشارہ کیا کہ جب کبھی پیغمبر اسلام کا نام آئے یا دوسرا امام کا نام آئے تو سلوات بھیجنی چاہیے لیکن جو وہ بیان کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہر انسان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پیغمبر کا نام لینے کے بعد سلوات بھیجے اور مکمل سلوات بھیجے اس کے لیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی خطابت کر رہا ہوتا ہے مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ بار بار سلوات ذکر کرنا ممکن ہے کہ وہ سننے والے کو بھی تھوڑا سا مشکل ہو کیونکہ اگر وہ اگر ایک جملے میں مثال کے طور سے چار بار پیغمبر کا نام آنے والا ہے اگر وہ ہر بار سلوات بھیجے گا تو اس میں جو اصل مطلب جو بیچ میں پہنچیتا ہے وہ شاید تسلسل ٹوڑ جائے گا تسلسل ٹوڑ جائے گا وہ سمجھ میں نہیں آئے ممکن ہے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ امندن کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی مطلب کو سمجھانے کے لیے کوئی انسان یہ بیان کرنا چاہے یہ بتانا چاہے نقلے قول کرنا چاہے تو وہاں پر انسان احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جملے میں ایک بار بھی یہ سلوات بھیج دیتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو پہنچا دیتا ہے کہ بہرحال کہ یہ مد نظر ہے ورنہ اگر ہم حدیث و روایت میں دیکھیں گے جہاں پر ایمہ کے نام لیے گئے ہیں تو اس کو بیان کرنے مڑی مشکل ہوگی آپ اردو کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ عربی میں دیکھئے مثال کے طور پر من کنتو مولا ہو فہاتھ آلیون مولا اس کے بعد پھر کہیے علیہ السلام ہے ہی نہیں اس میں مالکہ حدیث میں نہیں جہاں اس کا حسین ان میں نہیں وانا میں حسین تو حسین علیہ السلام منی وانا علیہ السلام کیونکہ ہم بھی علیہ السلام ہیں وہ بھی علیہ السلام ہیں تو تسلسل یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ مفہوم امپورٹنٹ ہے جو بات پہنچائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری سلواتوں کے درمیان میں بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احترام عدب نہائیت ہی ضروری ہے اس سے انکار نہیں ہے جہاں کہیں بھی انسان کو موقع ملے تو وہاں پہ نہ فقط خود سلوات بھیجے بلکہ جو سامنے سننے والا ہے مخاطب وہ بھی سلوات بھیجے اگر یہ کہتے ہیں مثال انہوں نے مستقل کئی بار نام لیا تو صرف ان کے لیے سلوات بھیجنا واجب تھا کہ جو سننے والے تھے انہوں نے کیوں نہیں بھیجا بے شک جی سوال دونوں کے لیے ہے بے شک جی کیونکہ سننے والا بھی اگر سلوات نہیں بھیج رہا کیونکہ وہ بھی سب متوجہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر میرے ہر بار سلوات بھیجنے پہ جو بیان کرنا چاہ رہی ہیں یا جو بیان کرنا چاہ رہی ہیں وہ بیچ پہ ضائع ہو جائے گا واضح طریقے سے وہ مفہوم نہیں پہنچے گا اس لیے کبھی کبھی اس لیے میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں جانبوچ کے نہیں کرنا چاہیے جانبوچ کے کوئی کرتا بھی نہیں نہیں کرتا ہے اگر کوئی سی بات کو پہنچانے کے لیے تو وہاں پہ قصد بے عدبی نعوذ باللہ نہیں ہے رہی بات کہ انہوں نے امام خمینی کا نام لیا یا امام علی کا نام لیا اب جیسے میں نے کہا امام خمینی یا امام علی خود لفظ امام جو ہے ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے لفظ امام جو چاہے امام خمینی کے لیے ہو رحمت اللہ علی چاہے امام علی علی علیہ السلام دونوں چیز جو ہے یہ لقب بیان ہی کیا جا رہے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہیں بے شک جی جیسے ہم کہتے ہیں فلاں صاحب یہ لفظ صاحب جو ہے وہ دلیل ہے احترام کی اگر ہم امام اگر خمینی صاحب کو امام کہہ رہے ہیں تو وہ ہم ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کا نام نہیں ہے امام امام معصوم نہیں کہہ رہے ہیں امام معصوم نہیں کہہ رہے ہیں ان کو ہم احترام دیتے ہوئے یا آیت اللہ فلاں ہم یہ کہنے ہیں آیت اللہ خمینی نے کہا تو ہم یہ کہا آیت اللہ خمینی صاحب نے کہا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا احترام بھی دیا لیکن لفظ آیت اللہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو احترام کر رہے ہیں شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم میں ڈاکٹر شاکیل اختر حضرت ابو تالیب علیہ السلام سے مولا علی نگر نوڑاوان کا دات سے بول رہا ہوں جاوید بھائی آگا سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو شہدائے کربلا علیہ السلام کا صوب مناتے ہیں دو مہینے آٹھ جن کا تو یہ صوب دو مہینے آٹھ جن کا ہی شو مناتے ہیں کیا ہمارے آئلما کیا ہمارے آئلما تو یہ ہمارے بھائی کا جو سوال اس کے سلسلے میں آپ کیا فرمائے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال مجھے صحیح نہیں لگا اس وجہ سے کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو تقریبا ہر جمعرات سے لے کے سنڈے تک ذکر امام حسین کرتے ہیں آپ جمعرات سے مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جمعہ سنیچار اتوال یہاں تک کہ جب ہم اپنے عیزہ کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں مرہوم ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم غم حسین کو شامل کرتے ہیں اپنے شادیوں میں ہم یہ ذکر اہلہ ہم ذکر حسین کرتے ہیں ہم ذکر حسین کرتے ہیں لیکن شاید مقصد یہ ہے کہ جو طریقہ کار محرم و سفر کا رہتا ہے اور کچھ ابتدائی دن ربی اول کے اس طریقے سے منظم طریقے سے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ غم ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پیٹن پر ایک خاص طریقے سے چونکہ آپ یہ دو مہینہ منا رہے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بنایں غم ختم نہیں ہو رہا ہے خود ایمہ تاہرین میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ امام صادق کے ہاں جو روز درس ہو رہا ہے روز مباعث ہو رہے ہیں وہاں پہ درس دیا جا رہا ہے تو کیا اس پر روز مجلسیں ہوتی تھی نہیں اگر صرف مجلس رہے ہیں رونے کا کام ہوتا ہے مجلس جو ہے اس پیغام کو زندہ رکھنے کا کام کرتا ہے تو پیغام گا پہنچے گا اب آپ کو جو پیغام دو مہینے میں ملا ہے اس پہ آپ نے کیا عمل کیا وہ دیکھنے کا ٹائم ہے دو سال دو مہینے جو ہے روایات میں بھی ہے دو مہینے محرم و سفر کے بارے میں بہت تاقید ہے لیکن ہمارے پاس روز مجلس ہو بہت بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم خانانہ صاحب اور جاریز بھائیس میں نوت ملی کا سبات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے اور میں کافی انیس میں رہتی ہوں پینشن میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ ہے جو میں سزائیں ملیں گی میں پہلے دو سزا ہے قبر عذاب دوسرا مرحلہ ہے عالم برزب اچیسرا مرحلہ ہے قیامت جیسے ساتھ کتاب ہو یہ جیسے ذرا بتا دیئی ہے کہ میں بھی توڑی مطمئن ہو جاؤں تو یہ پیاد کر لو کہ یہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ جس کی سزائیں ملیں وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی قبر میں جا کر سب سے پہلے تو اچھے چھو گی اور سزا ملے گی اور وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو عالم برزب میں ملیں گے اور ان کی سزا ملے گی اور ان کی سزا ملے گی اور وہ کون سا عذاب ہے کون سا گناہ ہیں کہ جو قیامت میں جس کا حساب کتاب ہوگا تو پلیز مجھے سوال کا جواب ضرورت آتیجئے بہن شکریہ اللہ علیہ وسلم سائم جائے میں رکھے چینل دن کو اللہ تعالیٰ پاک اب سب کو بتن دستی جی پروردی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ بہن کا سوال ہے فشارِ قبر عذابِ قبر برزق محشر میں حشر نشر اس میں کون سے ایسے گناہ ہے کہ جن کی پرشت ہوگی دیکھئے جو فشارِ قبر اور برزق یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے جس دن سے انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس دن سے لے کر یومِ قیامت تک قیامت کے دن تک جو وقفہ ہے جو عرصہ ہے یہ برزق ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے قبر میں جائے گا اس کے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ عذابِ قبر ہے اس کے بعد پھر برزق شروع گی نہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جس دن اتارتے ہیں قبر میں تو اس لیے ہم اس کا قبر کا دن کے سمجھتے ہیں اور اس کے نمازِ وحشت ہوتی ہے جس دن انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس دن سے جیسے ایروپ جسم سے نکلی برزق شروع ہو جاتا ہے برزق شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے اب رہی بات کہ کن گناہوں کی بخشش اس قبر میں ہوگی اور کس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا ہوگا تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو کچھ مثالیں ہیں اس کے ذریعے سے آسانی سے سمجھ جائے گی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ پر ایسی پل آپ نے کوئی خطا کی تو اس کے لیے دنیا کا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی دن کے لیے یا تو فائن دے لگا دے گا کہ آپ کو یہ فائن فپل کرنا ہے دینا ہے یا جو ہے چھوٹی موٹی سزا دے دے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا جیل ہو گئی بھی سال کے طور پر کسی کو تو دو مہینے آپ کو جیل ہے چھ مہینے جیل ہے سال بھر جیل ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے خود دنیا کا قانون یہ کہتا ہے خاص طور پر نورت ہماریکہ کنون نام لیا کہ لائف سینٹنس جی دبل لائف سینٹنس جی کہ ایک بار مر کے اگر خدا نہ خواستہ بج گیا تو دوبارہ سے بھی چلا جائے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی شدت جو ہے اس کی سزا کی شدت کو تائے کرتی ہے جی اب انسان کو مارنے میں ایک منٹ لگا کسی نے اس کو قتل کر دیا ایک منٹ پر قتل ہو گیا جی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے اوپر نہ جانے کتنے لوگ ڈیپنڈنٹ تھے یہ خود نہ جانے کتنے سال اگر یہ نہ مارا جاتا تو زندگی بسر کرتا وہ خیر قدہ قدہ کا مضلہ ہے لیکن مارنے کا حق نہیں تھا کسی انسان کو خدا کہ جب مرضی ہوتی اس کی روح قبض کر لیتا وہ بہت الگ ہے تو جب اب یہاں پہ آئیں گے ہم اس قبر میں قبر میں جو ہمارے کبھی اگر ہم نے کسی کو جھوٹ بولا کوئی اور کسی کا مال لے لیا جو اس طریقے کے گناہ ہیں وہ ہمیں اس کی بھی سزا برزخ میں ملے گی اور ممکن ہے کہ اس برزخ میں ہی اگر ہمارے نیک آمال ہوئے اور اہل بیعت کا کرم ہمارے شامل حال ہوا تو یہ یہاں پہ مافتن ہے یہ ہمارے وارسین نے وہ تدارف کر دیا اس کا جی اگر ہمارے وارسین نے جو ہے اس کو مسئلہ حل کر دیا یا ہمارے لیے کچھ عیسال سواب کیا جس کے ذریعے سے ہمارے یہ گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن بعض گناہ جو ایسے ہیں خاص طور پر حق و ناس جی کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے جی کسی کو کچھ ایسا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے اس کی نسل اندر نسل پریشان ہے جی تو اس کی سزا جو ہے ایک شب میں یا عالم برزخ میں ممکن ہے کہ ماف نہ ہو جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے تو اسی لیے آیامت میں بھی شفاعت رکھی گئی ہے کہ اگر جو مومن اپنی سزا کو یہاں نہ جھیل چکا ہو اور وہ وہاں پہنچ جائے تو آئیم مطاہرین اس کی وہاں پہ شفاعت کر دی بہت بہت شکریہ آپ کیا سوال ہے اسلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی میں سید حسین بائیک اللہ سے بول رہا ہوں اس بار ہمارا جلو سے آشورہ بہت ہی عظیم و شان و شوقت کے ساتھ نکلا پڑا فکر لگا پڑا اچھا لگا مگر اگلے دن جب میں اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے جلوز کے راستے سے گیا تو وہاں ہمارے ہی دوارہ فیلائے ہوئے کچھرے کو دیکھ کر حیران ہو گیا جاوید بھائی میں نے کچھ تصویریں کھیچی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ٹی وی چینل پر دکھائے جاوید بھائی گندگی پھیلانا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے اس میسیج کو آم کریں تاکہ کوئی ہم لوگوں پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھائی یہ وہی لوگ ہے یہ وہی ہے جو کچھرہ پھیلاتے ہیں جب ان کا جلوس نکلتا ہے تو خدا حافظ جاہد بھائی میری اس میسیج کو پلیز آم کریے پلیز تاکہ اگلی بار ہمارا جلوس ساپ سترہ ہو نکلے ساپ سترہ ہو ہم گندگی نہ پھیلائے جن فوٹوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ فوٹوز ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہمارے شرم کی بات ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم اس کو یہاں شائع کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کے اس سجیشن کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں شرمندگی کے ساتھ کہ ہم اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں ہم ہر انجومن سے درخواست کرتے ہیں اور صرف انجومن نہیں جتنے لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں اس میں سے کچھ افراد کم از کم یہ ہر جگہ کھڑے ہوں اور تاقیت کریں کہ جو آپ نظر میں کھاتے پیتے ہیں اس کو آپ ضائع نہ کریں گھروں میں آپ جب نظر اور نیاز کے انتظام کرتے ہیں تو ایک دانہ گرنے نہیں دیتے ہیں اتنا ہترام کرتے ہیں کہ جائے کہ آپ نظر کا کھا پی کے سڑک پہ پھیکتے ہیں شرم کا مقام ہے ہمارے لئے ہم اس تصویروں کو شائع کریں گے انشاءاللہ اور قوی امید ہے پوری قوم سے کہ آئندہ جو بھی جلوس نکلے وہ پاک و صاف ہو آگا آپ بھی کچھ ارشاد فرمائے اس سلسل میں بہت اچھی بات آپ نے کہی اور خود پیغمبر کا بھی قول موجود ہے نظافت منالیمان جی بے شک کہ صاف صفائی ایمان کی نشانی ہے جب آپ کچھرا چھوڑ کے جائیں گے یہ کون سا ایمان ہے اور آپ دیکھیں صرف آپ سوشل اگر پوائنٹ و ویو سے دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کسی اور کو جلوس ہو اور آپ کے گھر کے سامنے کچھرا پڑا ہو تو بہت اچھا اگر پیغام دیا جا رہا ہو اس جلوس میں لیکن جب دوسرے دن آپ اپنے گھر کے سامنے کچھرا دیکھیں گے تو آپ کے دل سے کوئی اچھی بات نہیں نکلے گی بلکہ آپ یہ کہیں گے یہ عجیب مصیبت ہے جب دیکھئے ہر سال یہ ہوتا ہے تو جو آپ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی آپ سوچئے کہ آپ کے بارے میں بھی یہی سوچا جا رہا ہے آپ کا پیغام حق ہے آپ کا پیغام بہت اچھا ہے سب کچھ ہے لیکن جو اس کے اثارات ہیں اثارات کی ذریعے سے انسان پہچانتا ہے اگر ہم کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان تو کوئی دیکھنے اللہ آرہا نہیں اور وہ دل میں ہے لیکن اگر ہماری حرکتیں ہمارے بات کے خلاف جا رہی ہیں ہم یہ کہتے ہیں انسان کو متدین ہونا چاہیے مومن ہونا چاہیے اور دوسرے طرف ہم سارے کام کام جو عملی طور پر لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے الٹے کریں قول و فیل میں فرق ہے تو ہم جب اس کام کے لیے اس عزداری کے لیے جلوس کے لیے نکلیں تو ہم اپنے جلوس کو اتنا صاف سطرہ رکھیں کہ دوسرے قومیں ہم سے عبرت لیں بے شک جی کہ اگر جلوس نکالنا ہے تو ان کی طرح نکالو اہلِ بیعت کی چاہنے والوں کی طرح نکالو کہ جب یہ سڑک سے گزرتے ہیں تو دو چیزوں خیال رکھتے ہیں ایک تو صاف صفائی دوسرا دوسرے پیسنجرز کا کہ راستہ بلوک نہیں ہونا چاہیے کسی کو امرجنسی ہے کسی کو کہیں پہنچنا ہے کہیں رکنا ہے تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ راستہ دیا جائے تاکہ کوئی فس نہ جائے ابھی دو تین دن پیشتر جو پروگرام اس میں اتفاق سے آپی تشریف فرما تھے اور میں نے سوال کیا تھا اس میں بھی یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم کسی کو عذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ یہ پیغام حسینی ہے پیغام انسانیت ہے جس کو دنیا تک پہنچانا ہے تو اس کو پھر خلوص اندازہ پہنچائیں بلکو نہیں لیکن لوگوں کو دل میں محبت اور علفت پیدا ہو نہ یہ کہ نفرت پیدا ہو صحیح با ایسے اس طریقے سے وہ پیغام پہنچایا جائے کہ لوگ اس کو ایکسپ کریں کیونکہ ہم جب پیغام دے رہے ہیں نہ صرف ہم لفظی پیغام نہیں دے رہے ہیں ہم اس کو عملی کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ possible ہے بے شک جی شکریہ آگا آگے بڑھتے ہیں میرے شوہر کو پرسٹک کی تکلیف ہے ان کو یورین بیگ لگائے ہیں اب کیا ہے کہ ان کو جو نجاز نجاز تینیز چالو رہتی ہیں تو کیا وہ نماز دعا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کے مجھے کو آوازیں جواب جانے گئے اور وضو بار بار کر سکتے تو وضو جو جاتا ہے ان کا تو کیا کہنا قرآن دعا سورہ سب پر سکتے یا نہیں شکریہ پہلے تو ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملاتہ فرمائے بحق محمد آل محمد علیہ السلام دوسری آگا کہ یہ یقینا نیک بیماری ہے اور بیگ لگا ہوا ہے پروسٹیٹ کا ان کو پرابلم ہے تو جہاں تک قرآن اور دعائیں ہیں وہ تو پڑ سکتے ہیں لیکن نماز کے سلسلیم آپ پر شکریہ حضور نہیں رہتا قرآن کے لیے شرط تحارت جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو چھوے نہیں خط قرآن کو جو سکرپٹ ہے اس کو چھوے نہیں آپ اس کے بارڈر کو پکڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ترجمہ کو بھی آپ چھو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ جو اس کے سکرپٹ ہے جو لکھا ہوا ہے عبارتیں اس کو آپ نہیں چھو سکتے ہیں بینہ تحارت کے آپ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں تو اگر یہ زیادہ دیر تک آپ کو وضو نہیں رہ سکتا زائر سی بات ہے پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ لیکن نماز کا جہاں تک سلسلہ ہے چونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ انسان پاک ہو پاکیزہ ہو تحارت ہو اس کے پاس اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ چار رکت نماز تک وہ اپنے اس نجاست کنٹرول کر سکتے ہیں تو چار رکت نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے کیونکہ سب سے بڑی نماز چار رکت کی ہے باقی دو ہے تین ہے اس کے بعد چار تو چار رکت تک بھی اگر وہ ہولڈ کر سکتے ہیں اس کو تو وضو کریں وضو کرنے کے بعد فوراں ہی چار رکت نماز پڑھ لیں اس کے بعد دوسری نماز کے لیے وہ دوبارہ وضو کر لیں کوئی اس طریقے کا مسئلہ نہیں ہے باقی تفصیلات بھی جو ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اگر آپ توضیل مسائل میں میں ان سے کہوں گا کہ مراجعہ کریں اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ بعض مسئلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اگر یہ اتنا زیادہ ہے کہ نون سٹوپ ہے رکی نہیں سکتا تو اس میں یہ ہے کہ آپ نماز کے درمیان میں بھی ایک مسئلے میں یہ ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں تو آپ اسی لئے میں کہنا ہوں لگر ہوا ہے شکریہ اگلی سائل کا سوال سلام علیکم تمیم عباس نفیر بخارہ بریجنور یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے کہ یہ جو سکتا گا لگری سی بناتر سے پچھتا کیا جاتا ہے کیا اس کو بھی خات سکتا کی سکتا گا ترہا سومہ جا سکتا ہے اور یہ جو محجب میں جاکرہ کچھتے ہیں جوان لگ کے وہ اس کو چونتے ہیں دروازے کو اس کے بارے میں آپ کو چاہتا ہے جوان جو مجھے دخانے کی ذہمت رہا رہا کریں سلام علیکم جتنی بھی چیزوں پر سجدہ جائز ہے اس پر خاک شفا کو ہم چونتے ہیں جو جو کہ باقیہ اور چیزوں جیسے لکڑی وغیرہ کیا اس کا بھی چوننا صحیح ہے بظاہر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس پر سجدہ کر رہے ہیں وہ ایک پاک پاکیزہ چیز ہے اور وہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی عبادت میں اگر آپ نے اس وقت چوم لیا تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بعض وقت ہوتا کیا ہے کہ انسان کی عادت ہو جاتی چومنے کی تو اگر اس نے چوم لیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر مثال آپ نے ٹیشو پر سجدہ کیا آپ نے اس کے بعد آدت چوم لیا اس کے بعد اس کو آپ رول کر کے باہر پھیک دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو اہمیت اس خاک شفا کی وہ باقی چیزوں کی نہیں دوسرا سوال جو انہوں نے کیا دروازہ چومنے کا تو مسجد کا دروازہ جو ہے کوئی مسجد دروازے کی ویسے نہیں چوم رہا ہے وہ دروازہ اس وجہ سے چوم رہا ہے کیونکہ وہ جہاں پہ ہے وہ لائق احترام جگہ ہے وہ خدا کا گھر ہے خدا کے گھر کے دروازے کو وہ چوم رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میں ڈاکٹر شتیل اختر حضرت ابو طالب علیہ السلام شوک مولا علی نگر موضاں و سعدات سے بول رہا ہوں جاوید بھائی میں اپنے وطن موضاں و سعدات آیا ہوا ہوں میرے سے عشرہ بنانے کے لیے تو ایک زنجیری ماتم میں نے بھی بہت بار کیا ہے جاوید بھائی یہاں میرے اپنی رساعتوں سے ملاقات ہوئی تو اپنے وطنیر ماتم پر ایک سوالیاں نسان لگا رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جہاں جو میرے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی کہ زنجیری ماتم کر کے جس خون کو ہمارے نوجوان ہماری قوم سلکوں پر بہاتی ہے کمیرنالیوں میں بہتا ہے تو اس سے کیا امام حسیم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ خون کو کسی کی جان بتانے کے لیے استعمال کیا جائے یعنی اس کو ڈونیٹ کیا جائے اگر اس سے کسی کی جان بت پچھتی ہے تو اس سے ہمارے مولا بھی خوش ہوں گے یعنی امام حسیم علیہ السلام بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا کیونکہ خدمت خلق سے تو جایے بھائی آغا کا کیا خیال ہے میرے اس حوال کے بارے میں کہ اگر خون کو میں نے زنجیری ماتم نہ کر کے اور خون کو ڈونیٹ کیا جائے کہ کسی کی جان بچانے کی سام آئے تو کتنا بہتر ہوگا یعنی خدا حافظ سلام علیکم یہ سوال ایام آزا کے شروع ہونے سے پہلے آنے شروع ہو جاتے ہیں مفصل جواب دیا جا چکا ہے اور یہاں یہ بھی کہا جا چکا کہ آپ جس مقلط کی مقلط کی تقلید میں اس پر آپ عمل کیجئے اس کے باوجودی سوال آتے ہیں یہ سوال جو ہے کہ اللہ اور رسول اور اہلِ بیت کی خوشی کا میار ہم تیہ کریں گے یا اہلِ بیت تیہ کریں گے اللہ تیہ کریں گے دیکھئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر مقلط کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کو پہلے مرحلے میں اجازت ہے کی نہیں ہے زنجیرزنی کرنے کی غمازنی کرنے کی اگر اس کے مشتہد اجازت دی ہوئی تو وہ کر سکتا ہے جس کے مشتہد اجازت نہیں تو اس کے پر حرام ہے کیونکہ وہ اپنے مرجع کے خلاف جا رہا پہلے مرحلے میں دوسری مرحلے میں یہ ایک اچھی سوچ ہے کہ ہمیں کھون ڈونیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ سوچ ہم صرف آشور کے دن تا کی محدود کیوں رکھتے ہیں اید و قربان میں کیوں نہیں کرتے ہیں اید و قربان میں کریے تراؤڈ دیا کریے بہت ڈاکٹرز بھی اس کو ریکیمنٹ کرتے ہیں دوسری بات تیسری بات یہ کہ بہرحال جو ازاداری کا ایک طریقہ ہے آپ جو لوگ پھر سے میں کہہ رہا ہوں جن کے لیے جائز قرار دیا ہے مشتہدین نے تو زنجیرزنی جو ہے وہ ایک ازاداری کا حصہ ہے لیکن بلڈ ڈونیشن ایک کار خیر ہے تو جن کے لیے ازاداری کا حصہ ہے تو وہ ازاداری کر سکتے ہیں اور جن کے لیے بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ ایک کار خیر ہے تو بلڈ ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ دونوں کو مقایسہ نہ کریں جی وہ ازاداری ہے بلڈ ڈونیشن کار خیر ہے جی تو آپ بلڈ ڈونیٹ کریے آپ آشور کے دن بھی کریے باقی ثروہ اوڈ دیا بھی کریے میرے صاحب سے تو ایک ہر شہر میں مومنین کا ایک اپنا چانل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ اس میں کنیکٹڈ رہیں گی اگر کسی مومن کو ضرورت ہو تو اس تک بلڈ پہنچے لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ زائع ہو رہا ہے خون اور اس کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے شاید یہ صحیح نہ ہو کیونکہ ہم ازاداری کو یہ حصہ جو ہے جو زنجرزنی کہا جن کے لئے جائز ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ جائز سمجھتے ہیں پہرحال وہ ازاداری کر رہے ہوتے ہیں خون دینے جو ہے کار خیر ہے ازاداری کے برابر نہیں ہو سکتا ہے دو الگ الگ چیز ہیں مختصر یہ کہ آپ جس کی تقلید میں ہیں اس مشتہد کے عمل کیجئے ایک دوسرے کو آپ ہرگز متعون اور الزام نہ لگائیں اور اس پہ فتن و فساد نہ کریں زنجر کرنے والے کے اوپر بھی جائز ہے کہ وہ بھی دے سکتا ہے یہ نہیں کہ ہم زنجر کر لیا تو ہم خون نہیں دیں گے وہ بھی دے شکریہ اگلا سوال بولی سے مصطفی رضا سوال یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ایسا ہے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے افضل اور اعلیٰ کیا ہے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ کھل کے نماز پڑھنا افضل ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا افضل ہے دیکھئے مکتب جعفریہ میں ہمارے یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے جائز نہیں ہے بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا اسے تکفیر کہا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے یہاں تک کہ برادران اسلام میں بھی اگر آپ مالکی حضرات کو دیکھیں تو وہ بھی ہاتھ کھول کر ہی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس فقہ کے ماننے والے ہیں کس مسلک کے ماننے والے ہیں تو اس میں اولویت کا ہمارے ہاتھ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں ماننا ہی ہی نہیں ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں دوسرے ہوں کے ہاں جو ان کی فقہ صاحب سے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بعض افراد ہاتھ کھول کر اور بعض افراد ہاتھ باندھ کروانتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کیا اولا ہے ہمارے یہاں یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں جی میں مرنم عدل ہے اور میں بھوکال سے بولنا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ عوید اللہ ابن عدباس جسے امام حسن نے چالیس ہزار سوائے کے معاویہ سے رہنے چلی جنچا تھا وہ انہیں بہت جلد جگ گئے اور انہوں نے معاویہ خودی سے آپ کو جو ہے فرندر کر دیا اور پری فوج سے ان کے ساتھ ہوکے معاویہ وقت کی فوج بن گئی اور اس کے وقت میں ان کو کاسی انام اکرام دیا گیا ہے کیا کہ تاریخنا ایک عظمہ داغمی ہے یہ عبید اللہ ابن عباس کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ چالیس ہزار فوج کے ساتھ میں گئے تھے اور اس کے بعد میں یزید کے باپ معاویہ نے ان کو خرید لیا کہ کیا یہ صحیح ہے بات جی یہ بات بالکل صحیح ہے تقریباً معاویہ نے ان کو ایک ملین نہیں دس لاکھ دینار کی بات کہی اور تقریباً اس نے کہا کہ پانچ لاکھ دینار میں پہلے دوں گا پانچ لاکھ دینار بعد میں دوں گا جبکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ معاویہ نے ان کے دونوں بیٹوں کو قتل کروا دیا تھا اللہ اکبر جی لیکن اس نے ایک چالاکی کی بات یہ کیا اس نے کہا کہ ہماری بات امام حسن سے ہو گئی ہے اور یہ تائے ہوا کہ ہم لوگ آپس میں صلاح کر لیں گے جی تو اس نے یہ کہا کہ ان کو کہا کہ اب جب صلاح ہوئی جائے گی تو ہم تمہیں اپنے یہاں رکھ لیں گے اور تمہیں ہم یہ پیسے بھی دے دیتے ہیں تم یہ بھی رکھ لو تو یہاں پر میں یہ سوال تو اپنی جگہ پر یہ ہے کہ انسان کو خاص طور پر مؤمن کو کتنا ہوشیار ہونا ضروری ہے یہ غلط بات سن کے فوراں جو اس کی طرف کس نے کہا ہے کیا کہا ہے یہ سب چھوڑ کے آدمی اس بات کی طرف جادہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اس میں ہم کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے کس نے کہا آپ اس کو دیکھئے پہلے اور رہی بات بدنما دا کی تو تاریخ اسلام بدنما داگوں سے بھرا بھری پھری آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھئے کبھی آپ نے آپ نے کبھی ڈیٹیل میں تو جو رومیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی اسلام کسی نے پڑھا بھی نہیں ہے زیادہ تر جو مسئلے مسائل پیش آئے ہیں وہ داخل اسلام سے آئے ہیں جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی نوکر ہے تب ہی شادی کی جائے گی یہ کہاں تک قیل ہے میں مطلوب ہی در بول لاؤں کانپور سے لڑکی اگر نوکری کر رہی ہے تو ہی ہم اپنے لڑکے سے شادی کریں کہاں تک صحیح ہے یہ شرط میں اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو یہ شرط باطل ہے پہلی بات کی کیونکہ اس میں شرط کہیں سے بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اگر اس کے اندر یہ خاص کالٹی ہے تب ہی شادی ہوگی علاقی دوسرے طرف یہ بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ کہیں اگر لڑکی کوئی جوب کر رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی شرط رکھتے ہیں لڑکے والے کے وہ نوکری نہیں کرے گی تو ایک طرفہ دیکھنا شاید مناسب نہیں ہے کہ دو طرفہ بات ہے اور یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہر گھر کا اور اپنے محلے کا اپنا ایک الگ کرائیٹیریا خود کا بنایا ہوا ہے ورنہ نوکری کرنا یا نہ کرنا اس سے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ کرائیٹیریا ہو شادی کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میں اسلام آس کرنا چاہتا ہوں جناس جاہد رضا صاحب سے اور ملانہ صاحب سے اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی جارت پڑھ رہا ہے جارت وارسہ مثلا جارت وارسہ ہو یا جارت آشورہ ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں جارت پڑھتا ہوں اپنے والدین کی طرف سے اپنے بھائی بہن کی طرف سے تمام مومنی مومنیت کی طرف سے اور پھر دوسرا یہ سوال ہے کہ یہی جارت پڑھنے کے بعد جو ہے چاہاں وہ نظر کر سکتا ہے تمام زمانہ کو یہ میرا سوال ہے اس بات پر تھوڑا یہ وضاحت کی کہ ہم اگر نیت کریں کہ یہ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے جملہ مومنی مومنیت کی طرف سے تمام انبیاء کی طرف سے خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی طرف سے پڑھ رہے ہیں قربت اللہ اللہ تو کیا یہ صحیح ہے یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ زیارت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کسی کی بھی نیابت میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو شامل کر سکتے ہیں بلکہ یہ تاقید ہیں کہ جب کبھی زیارت پڑھیں تو دوسروں کو بھی شامل کریں اور آپ اس کے بعد اس کے دوسرا سوال شاید یہ تھا کہ حدیعہ کرنا ناظر کرنا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایک کام ہے زیارت کو پڑھنا اس کے بعد ہے اس زیارت کو پڑھنے کے بعد جو ثواب حاصل ہوا ہے اس کو کسی اور کو حدیعہ کر دینا تو دونوں کام possible ہے کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میں میر سرفاز علی بول رہا ہوں ثونہ سے اور میر مولانا سے یہ سوال ہے کہ ہم جب مسجد میں نماز کیلئے جاتے ہیں اور وہاں اگر مولانا نہیں رہتے غیر آجے میں تو کیا ہم نماز جماعت جو ہمارے دوسرے ہم لوگ سب جو بھائی ہے اس میں کوئی بھی آدمی کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا ہے اگر کسی وجہ سے اس مسجد کا پیش امام نہیں آیا ہے اور کسی اور شخص میں وہ شرائط موجود ہیں جو پیش امام میں ہونے چاہیے تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے جو سواب رکھا گیا ہے جماعت میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اہل سنت کے ہاں یہ اچھی رسم ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی آدمی نماز پڑھا سکتا ہے یہ بائی ڈی فولٹ بھی ہمارے یہاں بھی یہ شرط پائی جاتی ہے لیکن اس میں جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا میں اس کی طرف اشارہ کرنا جاتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا جس کے اندر شرائط موجود ہو جو وہاں پہ موجود لوگوں میں زیادہ سے زیادہ متقی ہو اس کے جس کے پیچھے کھڑے ہو سکے اور نہ آتے زیادہ لوگ تو جگڑا کر لیں گے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں کہ ہاں آج مثال کے طور پر وہاں صاحب نہیں آسکے ہیں جو امام راتب ہے وہ نہیں آسکا بیمار ہے کوئی دوسری وجہ ہے تو ہم اس ثواب کو کیوں جانے دیا جائیں تو جو آدمی جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ جو کھلہ مکھلہ گناہ نہیں کرتا ہے جس کے بارے میں کسی کو جو غیبت نہیں کرتا ہے صالح انسان ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کہ نماز پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں تک کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گھر میں بھی باجمات نماز پڑھیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ باجمات نماز پڑھیں آپ اپنے گھر میں کم سکیں اپنے گھر والوں کی نظر میں تو آدل ہوں گے انچاللہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں جیپر سے بول رہا ہوں مستی عویسی شرما اور مجھے جاننا ہے ہوں ہزار دھنیت اور ان کی شہادت کیسے ہوئی میں جیپر سے ریسی شرما میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہزار دھنیت خاند ہے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی کہ یہ چینل ہمارے ہندو بھائی بھی دیکھتے ہیں کرشنز بھی دیکھتے ہیں دیگر اقوام کے لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں ہمارے شرما جی کا سوال ہے جیپر سے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی دیکھیں اتنے کم ٹائم میں یہ بتا پانا کہ اس کے پیچھے کیا سیناریو تھا وہ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن مولا کائنات کے بارے یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نسبت دیکھی جائے تو وہ پیغمبر کے چاہزاد بھائی تھے اور داماد تھے اور پیغمبر نے اپنی حیات میں چاہے وہ زیارت دعوت زول عشیرہ رہی ہو چاہے وہ غدیر کا میدان رہا ہو دونوں جگہ پر آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد وسیع والی میرے یہ ہیں یعنی میں جب چلا جاؤں گا دنیا سے تو اس کے بعد سکسیسر یہ ہے میرے بعد امام وقت یہ ہے اس کے بعد کچھ لوگوں نے اگری کیا پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ڈس اگری کیا اور جن لوگوں نے ڈس اگری کیا تو جب آپ بعد میں خلیفہ وقت بنے امام نہیں امام وہ ہمیشہ سے تھے جب آپ کو ظاہری طور پر حکومت بھی لی جسے کہا جائے تو اس کے بعد کچھ لوگوں میں اس میں بھی جو والی شام تھے انہوں نے ڈس اگری کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں دونوں طرف سے لوگوں نے کہا اور جسے کہا جائے کہ وہ قانونی حق دار ہیں نہ یہ قانونی حق دار ہیں کہا یہ جاتا ہے ان میں سے جو لوگ دونوں کو بائی کارٹ کرنے والے تھے ان میں سے لوگوں میں سے ایک صاحب ابن ملجیم آئے ان کی طرف سے بھیجا گیا اور انہوں نے مسجد کوفہ میں جو آج عراق میں ہے وہاں آپ کو شہید کیا یہ ایک مختصر سخاقہ ہے اس کے لئے بلکہ آپ پڑھیں اسی لئے میں نے کچھ چیزیں جو ہے کوڈڈ ہے اس میں کہ کہا یہ جاتا ہے شرما جی آپ ایک کام کیجئے کہ چینل وین کے دفتر میں فون کیجئے یہ نمبر آپ کے سکرین پر آ رہا ہے اور آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں کتاب جو ہے مفتوم فراہم کریں گے آپ کے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں ہمارے مہرم کے سلسلے میں علم نکالتے ہیں اس کے ساتھ ڈھول مارتے ہوئے خاجہوں سے اور شیخہ پکارتے ہیں لوگ بلس کی ساتھ ہیں ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جائز ہے یا نہیں اس میں جو ہے بہت سارے مراجعے نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ نقارے بجا سکتے ہیں ازاداری کے عنوان سے اور کچھ لوگوں نے حرام بھی قرار دیا ہے کیونکہ آلات موسیقی میں شامل ہوتا ہے لیکن اس میں جو اہم دو مراجعے جو ان کی تقلید ہمارے اندوستان میں ہوتی ہے اس میں صرف ایک چھوٹی سی قید یہ ہے کہ اسے بجاعتے وقت ایسی میوزک نہ بجایا جائے کہ جسے غینا کی طرف کہا جائے کہ ایک خاص ٹیون میں بجایا جا رہا ہے نہیں بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہوں کہ جیسے مارچ پاسٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک خاص ٹیون ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں یہ مارچ پاسٹ کی ہی دھول ہے تو آغاز جنگ ہے جس طریقے سے اگر آپ کوئی باہر سے کوئی منسٹر یا پریسیڈنٹ آتا ہے تو اس کے سامنے جب وہ پوجے خڑی ہوتی ہیں تو ان کے سامنے جس طریقے کا دھول جس طریقے سے بجا جاتا ہے صرف وہاں تک اجازت ہے یا نقارہ جیسے آپ نے کہا کہ بجائے جاتا ہے گاؤں میں وہ جو آغاز جنگ کا اعلان ہے اس طریقے سے بجا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اب جو ہے آپ دوسروں کو عذیت نہ پہنچیں شکریہ آگے بڑھتے ہیں سوالکم میرے نام سید ناصر علی نقوی ہے میں لکھنا ہوں آدمات باغ سے بول رہا ہوں میں ایک سوات پوچھنا چاہتا ہوں کیا پربلا میں بی بی شہر بانو تھی اور کیا واسیر ہو کہ شام آئی تھی تاریخ متفق ہے کہ جناب شہر بانو جو ہے وہ بوقت ولادت سید سجاد علیہ السلام اس کے بعد میں انتقال فرما گئی تھی لیکن کچھ روایتوں میں آگے آئی ہے تو کہاں تک صحیح ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کی وفات امام سجاد کی ولادت تقریباً دو ہفتے کے اندر ہی ہو گئی اور یہ واقعہ ہمارے یہاں سنا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے ویسے اس کی تاریخی کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں تک کہ ایک زیارتگاہ بھی تہران کے نزدیک پائی جاتی ہے جہاں بی بی شہر بانو کے لئے لوگ زیارت پر جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولا حسین نے یہ کہا کہ آپ جائیے آپ شہزادی ہیں آپ کہاں جنگ میں پسی ہوئیں خود یہ واقعہ اگر آپ سنیں کہ جو دنیا کی نظر میں شہزادی ہے اس کو مولا بھیج رہے ہیں جو جنت کا شہزادہ ہے وہ خود وہاں میدان میں کھڑا ہوا ہے خود یہ تو جسے کہا جائے کہ جناب شہر بانو کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ نے مولا حسین کو جنگ میں چھوڑ کر چلی گئے تو یہ بات بالکل غلط ہے وہ آپ کی وفات خود امام کے ولادت کے کچھ دن کے بعد ہی ہو گئی تھی اور وہ آپ میدان کربلا میں نہیں تھی شہلیہ آڈے بڑھتے ہیں اللہم اللہ علیکم ناوید بھائی مولانا صاحب ناوید بھائی مولانا صاحب کے مرے یہ سوال ہے کہ جب ہم سترابے نہیں کرتے ہیں تو جوٹی پہنٹے ہیں کیچے پہنٹے ہیں وہ ہوتے ہیں تو کہ وہ شالت میں ہم قرآنی مجد کی خلافت کر سکتے ہیں اور جسا ہے کہ ہم جا رہے ہیں راستہ خواہ لمبا ہے تو تکے کرتے بھی ہم کیا موبائل میں قرآنی مجد کی خلافت کر سکتے ہیں اور کسرا سوال یہ ہے کہ اگر بازار میں بازار میں اگر اس کا ہم کو ترچ ہو گیا ہمارے پیروں میں تو کیا اس حالت میں ہم کو کپڑا چینٹ کرنا پڑے گیا یا اسی سے ہم نمات بڑھتے ہیں جوٹے پہنے میں کسی نے اور جلاوت اکلام پاک کر رہا ہے بقیہ شرائط کے ساتھ میں مضوع اگرہ کیے ہوئے تو کیا ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے اس میں سے یہ شرط نہیں ہے بلکہ صرف قرآن کو اگر آپ اس کے حروف کو چھو رہیں اس میں ایک چھوٹی سی شرط سہارت کی ہے وہ وضو کی ہے اگر آپ بوضو ہیں تو وہ کافی ہے آپ اس کے حروف کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں اور اس میں جوتا پہننا یا نہ پہننا اس کی شرائط میں سے نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ روب قبلہ ہو باوضو ہو احترام کے ساتھ بیٹھے وہ سمام چیزیں مستحبات میں سے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی چل رہا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ راستے میں چلتے چلتے اگر تلاوت کرنا چاہے تو کوئی آئم طور پہ جو آدمی آج کل کر رہا ہوتا ہے فری کے وائ فائی اور فری کا انٹرنیٹ جو یوز کر رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو تاکہ قرآن قیامت کے دن شکایت نہ کرے تیسا سوال جو ہے ان کا چلتے ہوئے راستے میں اگر کتہ ٹچ ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان کا لباس گیلا ہے یا کتہ گیلا ہے اگر دونوں خوشک ہیں تو کیا ہے اگر دونوں خوشک ہیں تو کپڑا پاک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں خوشک ہیں اگر دونوں میں سے ایک بھی گیلا ہے چاہے لباس گیلا ہو چاہے کتہ کا جسم گیلا ہو دونوں میں سے ایک بھی گیلا ہوگا چونکہ اس کا گیلا پن دوسرے والے میں سرائط کر جائے گا تو لباس نجس ہو جائے گا اس حالت میں آپ نماز اس لباس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر خوش کہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کا لباس پاک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے شکریہ اگلے سال کا سوال جی میں پی مخرجی پتنا سے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب سلام علیکم ہم لوگ کہتے ہیں تو اس کا جواب میں علیکم سلام صحیح ہے یا بالیکم سلام کیونکہ ادھیکانس لوگ یہاں پر بالیکم سلام کہتے ہیں اور ان کو اگر میں کہتا ہوں کہ بالیکم سلام غلط ہے علیکم سلام ہونا چاہیے تو وہ لڑائی جھگرہ پر بھی اتر جاتے ہیں تو آپ سکے آہات حراسہ اس پر روشنی ڈالیں اس میں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سلام علیکم نہیں وہ سلام علیکم ہے ایک چیز دوسری بات یہ کہ علیکم السلام اور وہ علیکم سلام دونوں سہی ہیں یہاں پہ جو وہ ہے وہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اور وہ کہنے ہیں کہ آپ پر سلام ہو تو کہتا ہوں اور آپ پر بھی سلام ہو اگر وہ علیکم سلام کہہ رہے ہیں تو اور آپ پر بھی سلام ہو تو یہ جواب میں وہ علیکم سلام بھی کہہ سکتے ہیں یا علیکم سلام بھی کہہ سکتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جھگڑا بھی کر رہے ہیں اچھا نہیں عام طور سے یہ ہماری ہیں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے وَعَلیکم سلام وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ ہونے چاہیے وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ ہے اور ہمارے ذرا اپنے سلام کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے سلام علیکم نہ پتا چل رہا ہے کہ یہ سام ہے کہ سلام ہے یہ کیا ہے تو طریقے کو صحیح سے سلام کرے آدمی کہ سلام علیکم یا السلام علیکم دونوں صحیح ہے شکریہ اگلا سوال انہوں نے انیس سال کے شادی کی اکیس سال کے انہوں نے طلاق دے دیا بیس سال بعد بیوی اور یہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کسی مولانا کو بلا کے نکاح پڑھ لیں آسان ہے کسی مولانا کو بلا کے آپ جامعہ و شرائط مولانا کو بلا کے آپ نکاح پڑھوا لیجئے آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں بنارہ سبول نہ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کے شہید ہوں جانے کے بعد اسیروں کا کافلہ دربار یزید میں کتنے دنوں دکات پہنچا ہے اسیران کا کافلہ جو ہے وہ گیارہ محرم کو یہاں سے کربلا سے نکلا بارہ کو کوفہ پہنچا ہے اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ دن کوفہ میں رہنے کے بعد وہاں سے نکل کر پہلی سفر کو وارد شام دمشق ہوا ہے پہلی سفر بہت بہت شکریہ اگلے سال کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے السلام علیکم میں یوپی سہارنپور سے بولا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے وقت میرے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں میں اس سے نزات کیسے پاؤں نماز پڑھتے ہوئے گندے خیالات آتے ہیں اس سے نزات کس طرح حاصل کی جائے دیکھیں یہ ایک شیطان کا حربہ ہے کہ اگر شیطان تو پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو نماز کی طرف جانے نہ دے کہ وہ نماز نہ پہنچ سکے نہ اسے پڑھ سکے اب جب وہ انسان کسی طریقے سے وضوح کر کہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو مختلف طریقے سے وہ پریشان کرتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے اس چیز کو کانسنٹریشن کو کھو دے تاکہ وہ عبادت سے زیادہ اپنے خیالات میں کھویا رہے پہتر یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے ابتدائی طور پر تو وہ اپنی نماز کی تلاوت کی طرف زیادہ دھیان دے اور اگر کوشش یہ کریں کہ ایک بار ترجمہ دیکھیں اور جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں آیت کو تو اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں تاکہ جب ذہن آپ کا نماز اور تلاوت کی طرف ہوگا تو اس میں دوسرا کوئی خیال نہیں آئے گا آسان طریقہ فیلحال یہی ہے شکریہ اگلا سوال ملانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی گھر میں جیسے میت ہو گئی ہے تو اسی ٹیم میں گھسل دے کے رکھ دینا چاہیے یا پھر لے جانے سے ایک گھنٹہ پہلے دینا چاہیے گھسل کسی کا انتقال ہو جائے تو گھسل کس وقت دینا چاہیے اسی وقت یا جب قبرستان لے جا رہے ہیں اس وقت دیکھیں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہر کام میں تجہیز تکفین اور تدفین یہ تینوں کام جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی سے کرنا چاہیے مستحب یہ ہے کہ قادہ دیر تک مردے کو معتل نہ کیا جائے روک کے نہ رکھا جائے تو دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ پہ جلدی کر دینا چاہیے کیونکہ اب بہت سارے عزیز اور اقربہ آتے ہیں اور وہ کبھی کبھی مرہوم کو دیکھ کے یا مرہومہ کو دیکھ کے ان کی جسم کو چھوٹے ہیں تو جو جو چھوٹا جائے گا وہ سب کے اوپر غسلے مسئل میت واجب ہوتا جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اگر کسی کا انتظار نہیں ہے تو فوراں آپ اس کو غسل دیں کہ آمادہ کر کے تکفین کر کے رکھ دیں اب اگر آپ دو چار گھنٹہ کسی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں کسی کوئی عزیز آنے والا ہے تو پھر رکھیں تاکہ اس دورمیان میں آپ اگر کوئی آکر خودانہ خاصتہ میت کے جسم کو چھو لیتا ہے تو اس کے اوپر کسی جسم کا غسل واجب نہ ہو بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مختصر سے بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں موسیقی